بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میتھ ہم سے نہیں ہو سکتی میتھ ہم سے نہیں ہو سکتی میتھ کبھی پر ہماری جگہ کوئی اور جا کے دی ہے یہ معاملات ہیں بچوں کے میتھ کے جب میتھ پڑھانے کے لئے کلاس میں جاتے ہیں اصل میں میتھ کا پرابلم بچوں کو آتا کیوں ہے مین ایشو میتھ کا آتا کیوں ہے کبھی آپ نے سوچے کبھی سٹوڈنٹس نے اس بارے میں سوچا ہو کہ میتھ کا ہمیں ایشو کیوں آتا ہے ٹیچر بار بار کہتے ہیں بیٹا یہ کوئیسن میں نے کروایا ہے آپ بھی کر لینا لیکن بچہ وہ کوئیسن نہیں کرتا فیزیس کیمسٹری بولوجی کمپیوٹر ہر یہ وہ چیزیں ہیں پڑھا دیا آپ اگر مہینے بعد بھی وہ ٹاپک اٹھاؤ گے تھوڑا سا کنسیپ ذہن میں ہے اسے کرو گے ہو جائے گا لیکن اگر میتھ کا کوئیسن آپ نے ہفتہ پہلے بھی سمجھا تھا تو اب آپ ہفتے بعد کرنے کے لئے بیٹھو گے پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں میتھ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میتھ کی جب تک ہم پریکٹس نہیں کرتے تب تک ہماری کلیر نہیں ہوگی کہ ہم نے جو ہے وہ کوئیسن اگر اسی ٹائم کر لیا تو ہمارے لیے ہے نہیں کیا تو وہ کوئیسن ہمارے لیے زیرو ہو چکا ہے اور ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ہمارے بچے صرف بیٹھتے ہی پیپروں میں پڑھنے کے لیے ہیں پیپرز خریب آ رہے ہیں دس دن رہ چکے ہیں تو اب ہم جو ہے بکس کھولتے ہیں اور ذرا مہت کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پہلا چپٹر کیا ہمیں نہیں آتا ہوتا یہ ایشیوز ہیں ٹھیک ہے ان ایشیوز کو دیکھتے ہوئے ہم نے بچوں کے لیے سب سے پہلے تو میں سکیم کو ڈسکس کروں گا سکیم میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دی ہوئی ہے اس کو میں ایک دفعہ ریڈ کروں گا آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو جو ہے اچھی طرح سمجھ آ جائے اس کے بعد آپ کے لیے بہت اچھا ایک ہم نے میٹیریل تیار کیا ہے ہمارے چینل کے توسط سے ایڈوکیشن سٹار جو ہمارا چینل ہے اس کے توسط سے آپ تک جو ہے امپورٹنٹ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ آپ جو ہے ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے اچھے نمبر حاصل کر سکیں تمام سٹورنٹ 9 کے 10 کے سٹورنٹس کے لیے یہ سب چیزیں جو سارا میٹیریل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ اسی لیے پہنچا رہے ہیں تاکہ جو ہے آپ اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں اپنے والدین کے لیے اپنے ٹیچرز کے لیے فخر بن سکیں چلیں جی سکیم کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے میں سکیم بتاؤں گا اس کے بعد میں جو ہے شارٹ کوئسٹنز اور لانگ کوئسٹنز کی طرف جاؤں گا شارٹ کوئسٹن بھی آپ کو بتائے جائیں گے لانگ کوئسٹن بھی بتائے جائیں گے مہد کے اگر آپ اسی کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ سیونٹی فائی بائی سیونٹی فائی مارکس آپ کے آئیں گے انشاءاللہ چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہم اپنی سکیم کی طرف چلتے ہیں سکیم وہ جو ہم نے لکھی ہوئی ہے سامنے پہلے سی تیار کر کے آپ کے لیے ہم نے تیار کر دیا لکھ دی ہوئی ہے اب آتے ہیں جی سکیم پہ سب سے پہلے یہ میں نے چپٹرز لکھے ہیں چپٹر نمبر وان ٹو سیونٹین لکھ دے گئے وان ٹو تری فور فائف سکس سیون ایڈ نائن ٹین الیون ٹویل تھرٹین فور ہمیاریس ثانس شامک پہلے ان پر دلosi پہلے ان کے بارے میں الحالی متر میگر چپٹرز لکھ دیئے گئے ہیں اب یہ سامنے میں ایم سی کیوز کے سب سے میں آتا ہوں آپ کو کہ ایم سی کیوز کس طرح سے آنے ہیں ہیں اور کیا مٹنگرل ایم سی کیوز میں آنا ہے پندرہ نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں میعت کا بپر ٹوٹرل سیمٹی فائی مارکس کا آتا ہے یاد رکھنا ہے ٹوٹرلی دلمنٹی پائیم چپٹر ہے سیونٹی ایک ایم سی کیو آتا ہے چپٹر نمبر وان میں سے چپٹر نمبر دو میں سے بھی ایک آتا ہے چپٹر نمبر تری میں سے بھی ایک آتا ہے فور میں سے بھی ایک ایم سی کیو ہمارے پاس آئے گا فائنس چپٹر میں سے بھی ایک ایم سی کیو آئے گا سیون چپٹر میں سے ایٹ چپٹر نائن چپٹر ٹین چپٹر میں سے اور الیون ٹویلو میں سے بھی ہمارے پاس ایک ایک ایم سی کیو آتا ہے چپٹر نمبر تھرٹین میں سے کوئی ایم سی کیو نہیں آئے گا اس لئ چپٹر نمبر فورٹین میں سے بھی ایک ایم سی کیو آئے گا چپٹر نمبر ففٹین میں سے بھی کوئی ایم سی کیو نہیں آئے گا آپ نے تیار نہیں کرنا بیٹا یہ نہ ہوا آپ چپٹر نمبر ففٹین کو تیار کرتے ہیں ایم سی کیو کے حوالے سے نہیں کرنا اس کے بعد چپٹر نمبر سکسٹین چپٹر نمبر سیونٹین میں سے بھی ایک 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 ایم سی کیو آپ کے پاس آنا ہے اور یاد رکھنا ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں فیجز جب میں نے ٹاپک دیا تھا آپ کو تب بھی بتایا تھا فیجز کے ٹاپک میں کہ بیٹا جی ایم سی کیو کے لیے ایکسرسائز لازمی تیار کرنی ہے آپ کی جو ایکسرسائز والے ایم سی کیوز ہیں وہی آتے ہیں نائنٹی پرسنٹ وہی آتے ہیں نائنٹی پرسنٹ آپ کے یعنی ایکسرسائز کو نہ چھوڑا کرو ایکسرسائز کی ایم سی کیو لازمی کیا کرو تاکہ اس میں سے جو ایم سی کیو آئیں وہ تو کم سے کم تمہارے مس نہ ہونا ایکسرسائز کے ایم سی کیو کو چھوڑ کے آ جانا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بالکل اپنے نمبر گواں دیئے ہیں اس لیے ایکسرسائز والے جو میٹیریل مت چھوڑا کرو ایکسرسائز میں سے ہی ایم سی کیو ہمارے پاس جو ہے وہ آ رہے ہیں اس کے بعد نیسٹ ہم آتے ہیں شورٹ کوئیسٹن کی طرف شورٹ کوئیسٹن ہر سبجیکٹ کا سب سے اہم جو جز ہوتا ہے وہ شورٹ کوئیسٹن ہوتا ہے شورٹ کوئیسٹن جیس بچے کو آتے ہیں میں نہیں سمجھتا وہ بچہ کبھی فیل ہو سکتا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا وہ کسی گریڈ میں کبھی فیل نہیں ہوتا جس کو شورٹ کوئیسٹن آتے ہوتے ہیں شورٹ کوئیسٹن جیس بچے کو آتے ہیں وہ کبھی کسی گریڈ میں فیل نہیں ہو سکتا شورٹ کوسٹن سب سے امپورٹن ٹاپک چپٹر نمبر 1 میں سے دو شورٹ کوسٹن آنے ہیں چپٹر نمبر 2 میں سے دو شورٹ کوسٹن آنے ہیں چپٹر نمبر 3 میں سے بھی دو شورٹ کوسٹن آنے ہیں چپٹر نمبر 4 میں سے بھی دو شورٹ کوسٹن آنے ہیں 5 میں سے 1 آنے ہیں 6 میں سے 1 شورٹ کوسٹن ہمارے پاس آنے ہیں چپٹر نمبر 7 میں سے 2 شورٹ کوسٹن آنے ہیں چپٹر نمبر 8 میں سے بھی 2 آنے ہیں چپٹر نمبر ایم میں سے ہمارے پاس 2 ہی جو ہری چپٹر نمبر ایلیوان میں سے لی pull اور چپٹر نمبر 13 mache جو ہمارے پاس ہے ہے چپٹر نمبر 14چyo چپٹر نمبر 15понٹ نہیں ہوں چپٹر نمبر 16 مجھے 1 خیر we کریجہ اگر چپٹر نمبر 17 مجھے صروح ورگا ignito یا رہے ہیں آئیں گے کیے تھے جی ہمارے نمبر آف شورٹ قویسٹنز شورٹ قویسٹنز کے بارے میں ہم نے بتا دیا اب لونگ قویسٹن رہا گیا جی لونگ قویسٹن بھی ویری اپورٹن ٹوپک ہے لونگ قویسٹن اگر ہم بات کریں تو ہم صرف لونگ قویسٹن میں آپ کو جو ہے کچھ قویسٹنز دیں گے کچھ قویسٹنز زیادہ قویسٹنز نہیں ہیں اٹھارہ سے بیس سوال دیں گے کریں لونگ قویسٹن آپ کے فل ہو گئے پورے ہو گئے لونگ قویسٹن صرف اٹھارہ سے بیس سوال دے رہے ہیں آپ کو زیادہ نہیں دے رہے ہیں اٹھارہ سے بیس سوال کر کے آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی میت کے پیپر کو جو ہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ لونگ اس کا فل کر رہے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلا جو ہے چپٹر نمبر ون میں سے ہمارا لونگ قویسٹنز میں صرف بتا دوں پہلے کہ چپٹر کس طرح ہمارے پاس سکیم میں لونگ قویسٹنز آنے ہیں ایک ہمارے پاس قویسٹن آنا ہے جی ون میں سے ایک پارٹ آنا ہے اسی طرح چپٹر نمبر ٹو میں سے بھی ایک پارٹ آنا ہے ان دونوں کو ملا کے ایک قویسٹن بننا ہے اسی طرح چپٹر نمبر تھری اور فور کو چپٹر نمبر تھری فور کو ملا کے بھی ہمارے پاس ایک پارٹ بننا ہے لونگ قویسٹن یہ دو لونگ قویسٹن ہو گئے آپ نے دو ہی لونگ قویسٹن لاگوں میں سیکسٹن توم کرنے ہوتے ہیں پیپر میں آپ نے تین لاگوں اس کے لئے یہ ہوتی ہے تھیورم مارا کنفرم ہوتا ہے لاگوں لازمی کرنا ہوتے ہیں کمپلسری ہوتے ہیں تھیورم کو نہیں چھوڑ سکتے تھیورم کمپلسری ہے وہ ہمارا چپٹر نمبر ٹویلل ور سکسٹین میں سے آنا ہے چپٹر نمبر ٹویل ورن سکسٹین کا تھیورم آنا ہے جس میں سے میں آپ کو جو مشاہ دے دیں گائی ڈلائن دے دیں کہ چپٹر نمبر ٹویل کو آپ کریں چپٹر نمبر ٹویل میں سے آپ کا تھیورم جو ہے لازمی فیل ہوتا ہے چپٹر نمبر ٹویل کو ہی آپ نے تھیورم کو فیل کرنا ہے اس لیے تھیورم کے لیے تو ہمارا چپٹر نمبر ٹویل کنفرم ہو گیا ہماری گایڈ لائن کے مطابق جو گایڈ لائن ہم بچوں تک پچھا رہے ہیں ہماری گایڈ لائن تاکہ بچوں کے لیے آسانی سے آسان ہو سکے ہماری ایک گائیڈ لائن ہے وہ ہم بچوں کو پچھا رہے ہیں اس گائیڈ لائن کے مطابق جو ہے ہمارا جو ہے ہم چاہ رہے ہیں آپ چپٹر نمبر 1, 2 اور 3, 4 کا کوئیسن جو ہے لانگ کوئیسن فیل کریں ویسے تو لانگ کوئیسن 5, 6 میں سے بھی آنا ہے 5 اور 6 میں سے بھی آئے گا 5, 6 میں سے بھی ایک لانگ کوئیسن آئے گا اور اس کے بعد 7 7 اور 17 کو ملا کے بھی ایک لانگ کوئیسن بنے گا لیکن جو آپ کے پاس آپ فیل کریں گے وہ 1, 2, 3, 4 کا لانگ کوئیسن فیل کریں اور تھیورم یہاں سے فیل کریں یہ آپ کے لانگ کوئیسن کمپلیٹ فیل ہو جائیں گے یہاں تک ایک لانگ کوئیسن آپ کا فیل ہوگا 1, 2 کو ملا کے ایک لانگ کوئیسن فیل ہوگا 3, 4 کو ملا کے اور ایک آپ کا تھیورم فیل ہو جائے گا یہ 3 لانگ کوئیسن آپ کے فیل ہوتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے long اور short question کی طرف جو material ہم نے آپ کے لئے پچھلے دس سالہ papers کو ملا کے تیار کیا ہے اس کی طرف آپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ material کتنا ہے اور کس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے بہت short سا material آپ کے لئے ایسے سمجھیں کہ پوری book میں سے 30% total ہم نے آپ کے لئے تیار کر لیا ہے وہ 30% آپ نے تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اپنے والدین کی دعاوں کے ساتھ اپنے teachers کی دعاوں کے ساتھ اور اللہ تعالی کی کرم نوازی کے ساتھ آپ جو ہے 75 بٹا 75 مارکس لے کر آئیں گے اب ہمارے پاس جس طرح میں آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس short or long questions کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہیں chapter number 1 کے ہمارے پاس جو ہے exercise number 1.1 میں سے question number 3 آپ نے کرنا ہے for short short say short question exercise number 1.2 question number 4 5 6 exercise number 1.3 question number 2 and 7 exercise number 1.4 question number 3 and 4 exercise number 1.5 question number 1 2 3 exercise number 1.6 یہ long کے لئے ہے یہ short کے لئے short question ساتھ میں نے mention کر گیا یہ short questions کے لئے اور یہ long question کے لئے یہ chapter ہمارا ایک ہو گیا یہی questions تھے short اور یہ long questions اس کی بھی long question جو ہے one سے جو ہمارے پاس eight question ہے وہ کرنے آپ نے نیچے والے questions نہیں کرنے one to eight کرنے ہمارے پاس چپٹر نمبر 2 پہ جاتے ہیں چپٹر نمبر 2 exercise number exercise number 2.1 question number 4 and 5 exercise number 2.3 question number 3 exercise number 2.4 question number and 4 سمجھا رہے ہیں بیٹا exercise number 2.1 میں سے question number 4 5 لیا exercise number 2.3 میں سے question number 3 exercise number 2.4 میں سے question number 3 and 4 اور یہ جو یہ exercise ہے ہمارے 2.4 long question کے لئے بھی رہے گی ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے اپنے ایک exercise میں نے پہلے آپ کو long question کے لئے دی تھی یہ اور یہ ایک exercise long question کے لئے 2.4 آپ کو دے دیا نیس ہمارے پاس 2.5 number 2.5 complete آپ نے کرنی ہے 4 short question ٹھیک ہے بیٹا اور next exercise 2.6 exercise number 2.6 question number 2 and 3 3 what review exercise ہے بیٹا review exercise question number 3 جو ہے وہ کریں گے next جو ہے ہمارے پاس chapter number 3 chapter number 3 exercise number 3 1 3 2 3 3 3 3 complete short question کے لئے آپ نے complete 3 4 long question کے لئے ہمارے چلے گئے chapter number 3 complete پھر آتے ہیں chapter number 4 کی طرف chapter number 4 chapter number 4 exercise number 4.1 4.1 question number 3 4 exercise number 4.2 4.2 4.2 4 complete long question کے لئے complete long question کے لئے ہوگی exercise number 4.3 4.3 جو ہے ہمارے پاس short question کے لئے complete exercise آپ نے کرنی ہے کس کے لئے short question کے لئے short question کے لئے complete exercise 4.4 4.4 4.4 question number 1 two three update کرنا یہ بھی short question کے لئے ہمارے پاس اس کے بعد ہم آتے ہیں chapter number 5 کی طرف آتے ہیں chapter number 5 کی طرف ہم آتے ہیں chapter number 5 chapter number 5 میں exercise number ہے exercise number 5.1 exercise number جو ہمارے پاس 5.1 ہے یہ آپ نے complete کرنی ہے complete کرنی ہے short question کے لئے اسی طرح سے exercise number پھر آتی ہے exercise number ہمارے پاس 5.2 question number 1 2 5 کریں گے ٹھیک ہے exercise number آجائے گی ہمارے پاس 5.3 اس کے ہم نے question number 1 کرنا ہے ٹھیک ہمارے پاس next chapter number ہمارے پاس chapter number 6 chapter number 6 میں 6.1 میں سے question number 1 3 4 آپ نے کرنا ہے اس کے بعد chapter number 7 7.1 question number 2 کریں 7.2 میں question number 2 کریں chapter number 8 آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارا chapter number 8 میں 8.1 سے question number 3 4 5 کرنا ہے اس کے بعد chapter number 9 9 9 9 complete short questions کرنے اور پھر exercise number 9 3 آ جاتی ہے 9 3 آتی ہے اس کا آپ نے question number 1 کرنا short question کے لیے chapter number 10 ہے ہمارے پاس 10 میں review exercise question number 2 3 4 only exercise 2 3 4 5 کریں گے پھر آ جاتا ہے chapter number 11 review exercise question 3 4 5 کرنا ہے chapter number 12 theorem only کریں گے chapter number 13 review exercise question number 2 3 4 5 6 کرنا ہے only review exercise اور پھر chapter number 14 ہے اس کا review exercise question number 5 4 6 کرنا ہے سارے آپ کسی short question long question discuss کیا سارا آپ کو بتایا کس طرح math کو جو ہے math میں کمیابی حاصل کر سکتے ہیں کچھ questions ہم نے ہر exercise کو دون کے دی ے تا کہ آپ زیادہ زیادہ اچھی تیاری کر سکیں ہمارے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے جو لوگ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں لازمی انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آئیکن کو